خدمت کریں گے ہلکے میں سیاست نہیں کریں وان ٹو نائن ہلکے میں آ رہا تھا تو میں نے کہا قسمت دزماتی ہے جب ازاد کینی ڈیڑھ آپ کا جیت کر آتا ہے ہلکے میں اس کا مرنا جینا ہلکے میں ہوتا ہے کون مجھے اس لیے دیں کہ ان کا ایک رپیہ بھی نہ کھاؤں گا اور نہ کسی کو کھانے دوں گا پریانی شرانی کیمے والے نان کوئی چکڑ نہیں نہیں بالکل پریانی کیمے والے نانوں والوں کو ادھر ہی بھیجیں گے جہاں کن پارٹیوں کے ساتھ وہ چلتی ہیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جی این این پلیس اور میں ہوں طیب سلہری مرسط موجود ہیں بجارج نیازی صاحب جو کہ نیازی ایکس پلیس کے فاؤنڈر بھی ہیں ابھی ریسنٹلی یہ ازاد حیثیت سے ہلکا ایک سو انتیس سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی سب کارو بڑی شخصیت ہیں سیاست میں آگئے ہیں کیا معاملہ ہے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں الیکشن کا پلان ہم نے کیا ہے وان ٹو نائن سے کیسے آپ نے بتایا ایک سو انتیس سے تو کارو بار اپنی جگہ پر الیکشن اپنی جگہ پر کیونکہ میری عادت ہے دوستوں سے مشورہ لینے کی شوشل میڈیا پر میں نے دوستوں سے مشورہ لیا کہ میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں تو مجھے اکثریت نے کہا کہ آپ بالکل الیکشن لڑیں یہ الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں کیا ضرورت پیش آگئی آپ سب سے بڑی بات ہے مجھے نو نمبر ویسے ننانویں نو نمبر مجراز ہیں تو وان ٹو نائن حلقے میں آ رہا تھا تو میں نے کہا قسمت عزماتی ہیں دوستوں کو عوام کو جاگر بتاتی ہیں کہ امپورٹڈ کے نیڈیڈوں سے معافی مانگیں اپنے مسئلے علاقے کے حل کریں امپورٹڈ بوس کے آگے جو سیٹپ بناتے ہیں انہوں نے کمیشنیں لے کر کام کرانے ہوتے ہیں ان سے غرض ان کو نہیں ہوتی سڑک چھے مینے چلے پانچ سال چلے الحمدللہ اللہ تعالی نے اگر یہاں سے عوام کو میں سمجھانے میں کہنی آپ ہو گیا تو بوس یہاں پر کمیشن مافیا بالکل ہم ختم کریں گے جو یہ ٹھیکوں سے پیسے کھاتی ہیں آپ کے ازاد الیکشن لڑنے کے پیچھے کیا وجہ ہے کسی سیاسی جماعت کی جانب سے کیوں نہیں آ پائے یا آپ کو ٹکٹ نہیں ملی میں نے ایک اپنا نظریہ رکھا ہوئے کہ ازاد لڑ کر لوگوں کو صرف سمجھانا ہے کہ جب ازاد کنی ڈیڈ آپ کا جیت کر آتا ہے ہلکے میں اس کا مرنا جینا ہلکے میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہلکے سے باہر جاہا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہاتھ بندے نے اس کو وونڈ ڈالا ہوتا ہے تو اس کے پاس غمی خوشی اچھائی برائی لوگوں کے جوبوں کے مسئلے لوگوں کی سڑکوں کے پانی کے مسئلے تو ازاد کنی ڈیڈ اچھے طریقے سے حال کرتا ہے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں ازاد کنی ڈیڈ جیتا ہے ان ہلکوں کے پدیشنیں دیکھ لیں اور جہاں سے پارٹی وونڈ سے جیتے ہیں ان ہلکوں کے جا کر آپ پدیشن دیکھ لیں کیا ہوتی ہے عوام کی طرف سے کیسا رسپونس ہے ہلکے کے لوگ کیا کہتے ہیں کتنے پڑ امید ہیں سر رسپونس تو بہت اچھا آ رہے ہیں بہت اچھا لوگ دو سرپونس دے رہے ہیں وہ بلکل کہتے ہیں آپ ازاد ہیں اب کافی دو ساتھ چار رہے ہیں کافیوں نے مجھ سے ٹائم لیا کافیوں نے آج تین چار دوستوں سے بات ہوئی ہے تو بہت بڑے ہلکے کے نام ہیں انہوں نے خود مجھے فون کیے کہ ہم بھی آپ کی سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تمہارے سے میٹنگ کریں ابھی تو ہم زیادہ زور دے رہے ہیں میٹنگوں پر دے رہی ہیں دوستوں کے گھروں میں جا رہے ہیں کچھ دوست ایسے ہیں جو یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں لیکن وہ ان کی سلکوں میں کیونکہ وہ کافی سوسیٹیوں میں پھیلے ہوئے ہیں تو ادھر بھی جا رہے ہیں جا کر ان کو بھی کرمیس کر رہے ہیں اور جس کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں وہ دوست میرے ساتھ کرمیس ہو جاتے ہیں جیتنے کے بعد کس سیاسی جماعت کو چوز کریں گے کس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے یا وقت کی حکومت کے ساتھ یہ آپ نے بڑی مزیدار بات کی ہے بہت پھر لوں گا شوشل میڈیا سے دوستوں کا سوال پچھوں گا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے پکسن تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی اگر ان کی کل کو حکومت بن جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے میں نے آپ کو جو بات کہی ہے نا یہ فیصلہ اس کے حق ہوگا جس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ لیکشن لڑیں وہ میرے شوشل میڈیا کے دوست ہیں ہلکے کے دوست ہیں تو پھر بھی ٹوٹل جو ہوگی رہے ٹوٹل مشورہ جو ہوگا یہ جو دیں گے جس طرف اکثریت زیادہ ہوگی تو اس طرف ہم جائے پہر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کو پکسن طریقہ انصاف کی جانب سے یہاں ٹکٹ نہیں ملی یا آپ نے اپنی مرضی سے انہیں خیرہ بات کہہ دی آپ کے ان کے ساتھ کافی جو ہے وہ اٹیشمنٹ رہی ہے گزشتہ کچھ سالوں میں بہت میری تقریباً یہ جو ازاد کا میں پلان کر رہا ہوں یہ تقریباً دوستوں سے میں نے چھے مینے پہلے بھی مشورہ مانگا تھا تقریباً ہر مینے ڈیڑھ بعد میں مشورہ مانگتا رہا تھا اور اس کے بعد کمنڈ میں پڑھتا ہوں اگر مجھ سے نہ پڑھے جائیں ساتھ جو میری شوشل میڈیا ٹیم ہے وہ پڑھتی ہے پھر اس کا منرزل نکال کر لیکشن میں آئے ہوں اگر آپ کو خان صاحب خود کہتے ہیں رہا ہونے کے بعد کے آجیں نیای صاحب تو کیا ان کی جماعت کو چوز کریں گا اپنے لاکھے دوستوں کو پوچھوں گا وانٹروں کو پوچھوں گا خوابی نشان آپ کو کیا کوئی الارٹ ہوا ابھی تک پھر اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ وکٹ آپ کو الارٹ ہو چکی ہے وکٹ جی تو ابھی تک اس کا وہ کیا کہتی ہیں انہیں صفیقیٹ ہمیں نہیں دیا اس لئے ہم بھی ذرا تھوڑے سے پبل سٹی کی طرف سے بھی سلو جا رہے ہیں وہ ابھی ہمیں صفیقیٹ دے دیتی ہیں رسید دے دیتی ہیں یہ وکٹ کا نشان آپ کا ہے تو انشاءاللہ وکٹ کی نشان سے ضرور لڑیں گے کیس آپ ہار جاتے ہیں تو بھی کسی سے ایسی جماعت کے ساتھ نہیں بابستہ ہوں گے نہیں جی بلکل اپنے حلقے کی عوام سے مشورہ لوں گا جو بھی اگلا لائے مرو گا دیکھیں یہ سیاست ہوتی ہے اس میں ہاتھ جیت ہوتی ہیں پہلے الیکشنوں سے جو آدمی کے ہارنے کے لیے لڑتا ہے الحمدللہ وہی جیتتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کہا ہے کہ اگر میں اپنے حلقے کے عوام کو اپنی بات سمجھا سکا تو انشاءاللہ جیتوں گا لوگ آپ کو ووٹ کیوں دے یہ ایک سمپل سا سوال بلکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے وونٹ مجھے کیوں دیں مجھے وونٹ اس لیے دیں میں پھر کہہ رہا ہوں اپورٹڈ بندوں سے جان چھڑویں نہ مارے حلقے میں اسویٹل ہیں نہ مارے حلقے میں ایجوکیشن کے لیے اچھا سکول ہے نہ بچیوں کا مارے حلقے میں کالج ہیں اللہ تعالی نے اگر ان کے وونٹوں سے جتایا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر سکول کالج بہتر کریں گے جو سرکاری ہیں سڑکوں کا نظام بہتر کریں گے اور وونٹ مجھے اس لیے دیں کہ ان کا ایک رپیہ بھی نہ کھاؤں گا اور نہ کسی کو کھانے دوں گا جو مرضی ٹھیکے دار اور جو فانڈ آئے گا اسی حلقے کے اندر لگے گا اور جس چیز کا سڑک کا فانڈ ہے تو سڑک پر لگے گا سیریچ پر لگے گا کتنے پیسے الیکشن پر لگانے جا رہے ہیں جو ایس او پی الیکشن کمیشن نے بنائی ہے اتنے پیسے لگائیں گے بلکل وونٹ نہیں خریدیں گے بلکل فضول خرچی نہیں کریں گے بریانی کیمے والے نان کو ہی چکر نہیں بلکل بریانی کیمے والے نانوں والوں کو ادھر ہی بھیجیں گے جہاں کن پارٹیوں کے ساتھ وہ چلتی ہیں صاف سترہ الیکشن لڑیں گے اس میں جو خرچہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی ہوگا ٹھیک ہے جی پاس سے کریں گے کوئی فنڈنگ نہیں نہ مانگیں گے نہ فنڈنگ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک رپیہ بھی ریکاور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ میں آپ کو حقیقی لی بتا رہا ہوں اور حق سچ پر بات کریں گے سچ بولوں گا مجھے حلقے کے لوگ پوچھتے ہیں آپ کس لیے مارے پاس ہیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کیوں دوں میں ان کو کہتا میں خدمت کے لیے آ رہا ہوں میرا مین موقف مین میرا مشہور ہے صرف خدمت کہ خدمت کریں گے حلقے میں سیاست نہیں کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی